بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے عباد ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش عباد رکھیں جی ہاں جی آج بن رہی ہے چکی ویٹ پینٹس جو کہ بہت ہی مددار اور لذیذ بنے گی تو ہم اس کے لئے ون ٹی سپون جو ہے وہ گھی ڈالیں گے اس کو تھوڑا میلٹ کر لیں اور پھر گھڑ کو اس طرح تھوڑا سا آپ اس کو کوٹ لیں بارک بارک سا جیسے شکر کی شیپ میں تو گھڑ کو جو ہے آپ تھوڑا سا اس میں ٹھوڑا سا اس میں ٹھوڑا سپون کے قریب آپ اس میں پانی ڈالیں تاکہ یہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے گھڑ کے ٹکڑے ہیں وہ بھی سب اس کے اندر میلٹ ہو جائیں اچھے سے اور سب سے زیادہ جو مین کام ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو چمچ جو ہے اس میں آپ نے براپر ہلاتے رہنا ہے تاکہ آپ کا گھڑ جو ہے وہ بلکل بھی لگے نہ ڈارک نہ ہو اس ابھی کھلے موکے برطن آپ لے لیں اور اس کو ہلکا سا گھی لگا کر اس کی بیس پر لگتے اس پورے پروسیس میں فلیم کو آپ نے لو ہی رکھنا ہے تھوڑا سا آپ کا گھڑ جو ہے وہ ڈارک کلر کا ہو جائے تو ابھی ہم پکائیں گے گھڑ کو کہ اس کا کلر جو ہے جو چاہی وہ ابھی پروپر اس کا نہیں آیا تو آپ اس میں چمچ جو ہے وہ برابر ہلاتے رہے اور فلیم کو اپنی لو رکھیں اور یہ جو کلر ہے بلکل یہ صحیح ہے ہمارا گھڑ جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس پر پینٹس ڈالیں گے پینٹس کو آپ کچھی بھی ہوتی ہیں پکی بھی بھی ملتی ہیں تو پہلے آپ پینٹس کے جو ہیں وہ چھل کے اتار لیا کریں اور اس کو ہلکا سا فرائی تقریباً ایک سے ڈیرھ منٹ اس کو فرائی کر کے رکھ لیں فلیم کو آپ بند کر دیں اور پینٹس اس میں شامل کر دیں اور پینٹس کا اس طرح چھلکا جو ہے وہ آپ اتار لیں اور اس کو تھوڑا ہم نے یہ پروسیس جو ہے وہ جلدی جلدی کرنا ہے یہ لیجئے ہماری چکھی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے پینٹس کی تو آپ کچھ پینٹس کے علاوہ اور دوسرے ڈرائی فروٹس بھی اس میں شامل کر سکتی ہیں تو ہم نے بیس پر یہ جو گھی لگایا ہوا تھا اس کے اوپر اچھے سے اس کو پھیلا دیں گے ساری پروپر طریقے سے ہم نے چمچ کی مدد سے اس کو پھیلا دینا ہے اور یہ ماشاءاللہ کیا زبردست اس کی لوک آئی ہے اور الحمدللہ یہ بہت اچھی ریڈی ہوئی ہے کرسپی کرسپی سی گرنچی گرنچی سی یہ بنی ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیں ٹرائی کریں انجوائے کریں اور میری ریسوی پسند آئی ہے اس کو شیئر کرجئے اور میرے چینل کو ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیا کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں ایک گفٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا زبردست بنی ہے تو اس کو آپ اس طرح تھوڑی سی یہ تھنڈی ہو جائے تو پھر اس کو نیچے سے الگ کر لیں اور یہ دیکھیں تو یہ آپ اس طرح سٹور کر کے کافی دنوں کے لئے آپ اس کو رکھ سکتی ہیں تو یہ ایر ٹائٹ ڈبے میں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست بنی ہے تو آپ لوگ سردیوں میں اس کو ضرور انجوائے کیا کریں سردیوں میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت مزے کی لگتی ہیں تو گھر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہمارے لئے فائدہ مند بھی ہوتا ہے تو آپ یہ گھر سے بنائیں اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش عباد رکھیں آمین اللہ حافظ